بسم اللہ الرحمن الرحیم فہم حبوب آپ سے مہاتب ہے آج کا جو منا ٹاپک ہے اس کے اندر ہم ڈسکشن کریں گے دیفر ٹیکس کے اوپر کہ دیفر ٹیکس کیا چیز ہے یہ کس جگہ پر اپلائے ہوتا ہے اور جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے اس میں اس کی کیا اگزیسنس ہے سب سے پہلے ایک پوائنٹ ہم کلیر کر لیں کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر اس کی کوئی اگزیسنس نہیں ہے جو انکم ٹیکس ہم پے کرتے ہیں وہ اس پر انکم ٹیکس رولز پے کرتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جو فنانشل سیٹمنٹس ہیں کمپنیز کی یعنی کہ جو پروفر لاؤج بیلنس شیٹ بنتا ہے جیسے لسٹڈ کلائنٹس ہیں یا بڑی کمپنیز ہیں چھوٹے ریٹیلر گیا سیٹ اپ بھی ہیں جن کے بڑے سیٹ اپ ہیں اور سم ٹائم جو انفرمیشن ہوتی ہے اس انفرمیشن کے اوپر چونکہ یوزر نے ریسین لینا ہوتا ہے جو بھی سٹیک اولڈر ہے چیر اولڈر ہے انہوں نے اس کے اوپر ریسین لینا ہوتا ہے تو کچھ ایسا ایمپیکٹ ہوتا ہے جو ایک سگنیفکنٹ ہوتا ہے تو اس کو موسٹی رپورٹ نہیں کیا جاتا تو اس چیز کو کاؤنٹ فار کرنے کے لیے ایک سیکشن انسرٹ کیا گیا جس کو اکاؤنٹنگ سٹینڈر میں کنا ہم بات کریں تو جو آئی ایئی ایس 15 ہے یعنی کہ انٹرنیشنال جو اکاؤنٹنگ سٹینڈر صوری 12 ہے آئی ایئی ایس 12 ہے انٹرنیشنال اکاؤنٹنگ سٹینڈر جو 12 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی س郡ن جگہ پہ س郡ن پوائنٹس پہ آپ نے جو ٹیفر ٹیکس ہے اس کو کاؤنٹ فار کرنہ ہے اس کو کیسے کاؤنٹ فار کرنہ ہے اس کی ابھی ہم ایک گزمپل لے لیتے ہیں فور اگزمپل ایک ایسر آپ پہ یا کیا کیا nature of transaction پہ apply ہوتا ہے وہ ہم discussion کر لیں گے تو rule سب کے لیے سیم ہے concept سب کا سیم ہے جس ایک example کے طور پر ہم اس کو study کر رہے ہیں تو ایک لاکھر پہ اس کی value تھی اور 10% depreciation تھی ٹھیک ہے تو 10% depreciation ہم نے annual minus کی تو اس کی جو netbook value جا جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں written down value wdv یہ ہے 90,000 اب یہ rule تھے کس میں accounts کے اندر یہ ہم کہہ سکتے ہیں ias international accounting standard کے مطابق یہ rule تھے اس کے بعد ہم آتے ہیں کیونکہ اس میں company کی اپنی policy بھی ہو سکتی یہ 10,000 10% بھی ہو سکتا ہے 20 بھی ہو سکتا ہے tax rule یعنی کہ اپی آر کے جو rules ہیں income tax کے وہ یہ کہتا ہے جی آپ کا asset تو ایک لاکھ کا میں اس پہ agree کرتا ہوں لیکن جو اس پہ depreciation ہے وہ میں 10% allow نہیں کر رہا وہ میں کتنے allow کر رہا ہوں 8,000 تو ہماری tax میں جو return down value ہے wdv یا جس کو ہم net book value بولیں گے یعنی کہ یہ basic یہ tax کی books میں net book value wdv ہم کہیں گے 392,000 ہے اب ہوگا کیا اسی example کو اگر ہم continue کریں تو یہ ہم profit loss بنا رہے ہیں تو let's say 1 million کی sale تھی اور cgs جو تھا وہ ہے 5 لاکھ اور اس کے بعد جو gp نکلا calculate ہوا وہ calculate ہو گیا پانچ لاکھ کا پھر expenses ہیں ہم یہ expense resume کرتے ہیں کہ depreciation ہے 10,000 کی تو ہمارے پاس profit آ گیا profit before tax جس کے بھولتے ہیں profit before tax وہ آ گیا 4,90,000 کا اس کے بعد ہم نے tax supply کیا let's say 29% جتنی بھی value وہ tax تھی وہ xyz یہاں پہ value آ گئی اور باقی ہمارے پاس profit after tax کے let's profit ہم بولتے ہیں وہ یہاں پہ figure نکلائے گی اب tax والی یہ کہتے ہیں جی آپ نے 8,000 minus کرنا تھا لیکن 10 کر دی ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے آپ اس کو صحیح کریں اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم add back کر دیں گے جس کو ہم کیا بولتے ہیں admisible expense inadvisible sorry پہلے ہم inadvisible add کر لیتے ہیں inadvisible expense وہ کیا ہے 10,000 یعنی کہ اس کو وہ یہ allow نہیں کر رہے اس کو allowable expense یا disallowable expense بھی کہتے ہیں تو یہ disallowable کتنا ہے 8,000 پھر یہ کہتے ہیں جہاں minus کر لیں admisible یعنی کہ allowable expense وہ کتنا ہے 8,000 tax کی deposition والا یعنی کہ 10,000 add back کیا 8,000 minus کر دیا تو adjusted taxable income کتنی نکلائی چار لاکھ 92,000 پھر یہ figure ہے tax کے profit میں یعنی کہ taxable figure ہے جس کے اوپر ہم جو rate ہے وہ apply کریں گے یعنی کہ یہ figure before tax کی figure نکلائی اس کو tax rate apply ہوگا اب اس میں ایک چیز دیکھئے گا کہ accounting base اور tax base کا concept ہم apply کرنے لگے ہیں کہ accounting base ہمارے پاس کیا نکل رہی ہے یا ہم بلکہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں accounting profit یا base accounting profit کتنا ہے 4,0090,000 tax profit کتنا نکلا یعنی کہ before tax جس پہ apply ہونا ہے وہ 4,0092,000 ہے تو difference کتنا calculate ہو گیا 2,000 کا اب رول یہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ اس کو پر بھی 29% apply کریں اس کو بلکہ ابھی یہاں پہ calculate بھی کر لیتے ہیں کہ اگر یہ figure نکلتی ہے 492,000 multiply by 0.2 یہ نکلتی ہے 1,1,1,4,2,6,8,0 یعنی کہ یہ 29% جو tax ہے وہ figure ہے یہاں پہ ہم tax بھی لکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ جو figure نکلے گی وہ نکلے گی 1,4,2,1,0 ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دبارہ calculate بھی کر لیتے ہیں اس کو ہم دیکھیں تو یہاں پہ نکلے گی 1,4,90,000 4,90,000 multiply by 0.29 تو 1,42,100 آگیا ہے ٹھیک ہے اب جناب یہ 1,42 جو 100 ہے اس کو اگر ہم دبارہ اچھا اب دونوں کا جو ڈیفرنس ہے وہ کتنا ہے 580 روپے کا یہاں پہ ہم لکھ بھی لیتے ہیں 580 کا ٹھیک ہے یہ ڈیفرنس ہے یعنی کہ اگر آپ figure یہ والی figure لیں اگر آپ یہ figure لیں گے 2,35% تو یہ بھی یہ figure آئے گی اب رول یہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کے انٹی کیا کریں گے آپ debit کر دیں گے tax expense ایک لاکھ 42,680 سے اور credit کیا کر دیں گے payable tax payable کتنی معنی سے ایک لاکھ 42,680 سے اب جب accounts بنتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس لکھا ہوتا ہے statement of comprehensive income ہے ٹھیک ہے وہاں پہ accounting profit آ رہا ہے کیونکہ کیونکہ جو tax کو ہم نے دینا ہے یعنی کہ شیر اڈل کے پاس report جائے گی وہ تو accounting report جائے گی tax کی report تو نہیں جائے گی تو accounting profit کتنا ہے چار لاکھ نوے ہزار ٹھیک ہے اب ان دونوں کا جو difference ہے counts کے مطابق tax بن رہا ہے ایک لاکھ 42,000 tax کے مطابق جو taxable income کو پر tax بن رہا ہے وہ کتنا بن رہا ہے چھے لاکھ پانچ لاکھ ایک لاکھ 42,000 اب rule یہ کہتا ہے کیونکہ یہ جو tax difference آ رہا ہے یہ temporary ہے temporary کیونکہ یہ depreciation کا estimate ہم نے apply کیا ہے 10% کا اور tax میں estimate کتنا ہے 8% کا اب جب یہ actual میں asset sale ہوگا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ depreciation rate کیا ہونا چاہیے تھا اگر تو loss آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ depreciation rate زیادہ ہونا چاہیے تھا اگر gain آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پچھلے سالوں میں ہم نے depreciation زیادہ charge کر لی ہے لیکن actual میں کم ہونی چاہیے تھی تو اس وجہ سے accounting profit اور tax profit میں ایک difference create ہو گیا جس کو ہم بولتے ہیں temporary difference یہ temporary difference taxable temporary difference بھی ہو رہا ہے ہو سکتا ہے deductible temporary difference بھی ہو سکتا ہے اس case میں accounting profit less than tax profit یعنی کہ اگر یہ case ہے یعنی کہ اگر یہاں پہ ہم بات کریں کہ tax profit statement on January 1 ڈی میں جو counting profit ہے وہ 4,90,000 پہ ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر جو tax کی figure آ رہی ہے جو tax actual میں calculate ہوا وہ کتنا ہوا 1,42,680 روپے یعنی کہ جو taxable income کے اوپر ہم نے tax supply کیا 29% اب چونکہ counting profit less than ہے tax profit تو کیا create ہو جائے گا debit tax asset ٹھیک ہے یہ اپنے یاد رکھنا ہے اب اس case میں کیا ہوگا entry کیا پاس ہوگی difference کی debit debit tax asset کتنی ماؤنٹ سے 5,80,000 سے اور credit کیا ہو جائے گی statement of change in comprehensive income 580 سے تو یہاں پہ ہم debit tax asset کے نام پہ کینٹی کر دیں گے 580 کی تو ان چھے ایک ایک ریڈل ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ان دونوں کو minus کریں گے تو یہ figure نکلے گی ایک 42 100 کی figure آپ کے سامنے یہاں پہ available ہوگی جو کہ exact اس کا 29% ہوگا یعنی کہ counting میں ہم نے جو figure دکھائی وہ reflect دکھا دیا ہے کہ جی figure وہی آئے گی جو ہم نے اوپر calculate کی ہے کونسی ایک 42 600 یہ ایک 42 100 کی لیکن چونکہ اس کا impact defer tax asset میں اس وجہ سے جائے گا کیونکہ ابھی ہم ایک temporary difference calculate ہوا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ 10% estimate جو counting profit کے اندر depreciation آ رہی ہے وہ estimate ٹھیک ہے یا ٹیکس والا ٹھیک ہے یہ کب پتا چلے گا جب asset sale ہوگا یا تو جو gain آ جائے گا یا loss آ جائے گا اگر gain آئے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے depreciation زیادہ charge کی ہوئی ہے پچھلے سالوں میں اگر loss آئے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ 10,000 یا 8,000 نہیں ہونا چاہیے تھا یہ تو 15,000 ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہمیں تب پتا چلے گا جب actual میں sale ہوگا یہ تو ابھی non cash item ہے تو جب ہمیں gain یا loss actual میں receive ہوگا تو اس تم ہم اس کی calculation کریں گے تب تک کے لیے temporary difference calculate ہو رہا ہے جو کہ books of record میں آنا چاہیے اس period سے related ہے لیکن future میں اس کے subsequent impact آنا ہے تو اس وجہ سے آج ہی ہم نے اس کو اپنی books of counts میں اس کا impact recognize کر لیا چونکہ accrual اور جو prudence ہے وہ یہ ہی کہتا ہے کہ جس period کا expense اسی period میں اس کو record کیا چاہیے یا accrual ہونا چاہیے یا وہ acid ہے یا liability ہے تو اس لیے ہم نے کیا کیا آج کی ڈیٹ میں اس کی entry کر لی تو یہ concept آپ نے یاد رکھنا ہے اب ہم اللہ point آتا ہے کہ sometime transactions زیادہ ہوتی ہیں تو یہ میں نے کچھ example دی کہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو taxable temporary difference میں کیا کیا آگیا یہ بھی ہم نے point دیکھ لیا اس کے بعد right of use of acid ہے اگر آپ نے کسی کو acid rent پہ دیا ہوگا ہے تو اس کا جو use ہے وہ آ جائے گا اب یہاں سے difference شروع ہو گیا ہے deductible کہ bad debts میں جو provision ہے اس کی accounting base تو موجود ہوتی ہے کیونکہ جو ہم entry کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں debit bad debts credit provision for bad debts لیکن tax base نہیں ہوتی وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک actual میں bad debts now میں agree نہیں کرتا تو اس کی اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی اس کی tax base نہیں ہے accounting base available ہے staff retirement benefit کی provision ہے accounting base available ہے provision regard ہوتی ہے لیکن tax base actual پہ چلتا ہے اسی طریقے سے lease liability ہے accounting base available ہے لیکن tax میں اس کی کوئی existence نہیں ہے تو یہ اپنے deductible اور taxible دونوں کو جمع کرنا ہے تو net آپ کے پاس یا تو defer tax asset آئے گا یا کیا ہوگا defer tax liability آئے گی اب اس case میں negative figure آ رہی ہے مطلب liability recognize ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کیا کریں گے debit کیا کر دیں گے جو ہمارا statement of change in comprehensive income ہے اور credit کیا کر دیں گے defer tax liability کتنی مہم سے 213 million سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ figure بھی profit سے منس ہو چکی ہے accounting profit سے یہ بھی منس ہو چکی ہے یہ بھی ہو چکی ہے tax والے اس کو allow نہیں کرتے جب یہ profit سے منس ہو گئی تو کم profit ہو گیا کم profit کو پر کم tax ہے لیکن tax والے agree نہیں کرتے کیونکہ taxible income میں یہ inadvisible ہے یا disallow ہے تو جب add back کریں گے تو profit بڑھ جائے گا جب profit بڑھے گا تو اس کا impact بھی ہمیں اتنی مہم سے دکھانا پڑے گا کیونکہ state 29% apply کرنے کے بعد یہ figure آ گئی ہے تو یہ concept ہے جس کو بیس تو پھر کیا ہوگا tax debt for tax liability یہ اپنے simple یاد رکھ رہے تو یہ کچھ concept تھا جس کو ہم نے study کیا اس سے later کو question or mention کیجئے اس کو from discussion کریں گے پھر دوبارہ repeat کر رہا ہوں income tax ordinance کے اندر اس کی کوئی existence نہیں ہے یہ صرف صرف جو بھائی ایسی 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 ایم ایم بھی اپنے اپنی job پہ perform کر رہے ہیں accounts بناتے ہیں تو انہوں نے like with like comparison کے لیے اس کا impact لینا ہوتا ہے اس سے later کو question or mention کیجئے اس کو پر ہم discussion کریں گے تاکہ جو learning کا process یہ continue رہے thank you very much